الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شریک له والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم بلکر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ احناف اہل سنت والجماعت دیوبند کا قرآن کریم اور حدیث مبارک سے بہت گہرا تعلق ہے اس وقت صحیح بخاری جو دورہ حدیث کے طلبہ اکرام پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کے مزامین پر گفتگو چل رہی تھی اور سمجھانا یہ تھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق مقلدین کے ساتھ ہے یا غیر مقلدین کے ساتھ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نبراللہ مرقدہو کا تعلق مقلدین کے ساتھ ہے غیر مقلدین کے ساتھ نہیں ہے ہم آج کے سبق میں اس بات پر بات کریں گے کہ حضرت امام بخاری نبراللہ مرقدہو نے اپنی صحیح بخاری میں جو ابواب قائم فرمائے ہیں جنہیں ترجمت الباب بھی کہتے ہیں ان قنوانات کو دیکھیں اور پھر مقلدین احناف کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کس مزاج کے ہیں ان کا تعلق کن سے ہے یہ بات تو معروف ہے آپ جانتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے جو مسائل ہیں وہ ہیں جو اپنے تراجم میں وہ سمجھاتے ہیں ترجمت الباب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدوں یا امام احمد بن حنبل کے ہوں بہرحال مقلد ہیں احناف اور شوافے کا اجتہادی مسائل میں اختلاف موجود ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن جو بنیادی باتیں ہیں اس پر احناف اور شوافے متفق ہیں اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس پر متفق نظر آتے ہیں میں آج آپ کی خدمت پر چاندے کا بواب پیش کرتا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تا فرمائے سمجھ جائے تو قبول کرنے کی توفیق تا فرمائے پھر آگے امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمالے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب قائم فرماتے ہیں بابن میں یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین میں نے کہا بابن میں یرد اللہ پڑھیں یا بابو میں یرد اللہ پڑھیں دونوں درست ہیں اللہ تعالی جی شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں یہ یفقہ یہی فقہن سے ہے اللہ اس کو دین کی فقہ فقہ دین اور دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تو فقہ دین کی عظمت بیان فرما رہے ہیں جبکہ غیر مقلدین اس بات کو قطن قبول نہیں کرتے غیر مقلد عالم محمد جونہ گڑی اپنی کتاب شمع محمدی میں لکھتے ہیں بلکہ کتاب کے ٹائٹل پر لکھتے ہیں شمع محمدی جس کے ملاحظہ کے بعد ہر شخص یقین کر لیتا ہے کہ فقہ اور چیزیں ہیں حدیث اور چیزیں ہیں تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لسن پیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے منصف سلوہ سے دستبرداری حاصل کرنی جائے اسی طرح غیر مقلد محمد اکرم وہ اپنی کتاب تفہیم سنت صفحہ 461 پر لکھتے ہیں فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِي رَاجِوْا اب دیکھیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ کے بارے میں مزاج اور رویہ کیا ہے اور غیر مقلدین کا فقہ کے بارے میں رویہ کیا ہے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے اس پر غیر مقلدین شور مچاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں شبہات ڈالتے ہیں کہ یہ ایک بادام ہے بادام کا ایک ہے چھلکہ اور ایک ہے بادام کا مغز تو آپ کہتے ہیں فقہ قرآن اور حدیث کا مغز ہے فقہ قرآن اور حدیث کا مغز ہے تو بادام میں ایک مغز ہے اور ایک چھلکہ ہے اصل مغز ہوتا ہے اور چھلکہ پھینک دیا جاتا ہے گرا دیا جاتا ہے بادام میں اصل تو مغز ہوتا ہے تو جب آپ نے یہ کہا کہ فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے تو گویا آپ نے یہ کہا کہ اصل فقہ ہے اور قرآن حدیث ایک زائد اور فضول چیز ہے علیہ عزباللہ یہ اعتراض اور شبہر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے کہا اگر اس کی تشریح یہی ہے جو آپ نے کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے تو کل کو آپ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں گے کہ دیکھیں نماز میں قیام ہے قرآت ہے پھر رکوع ہے سجود ہے تشہ خود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلکا فرما دیا اور سلام پھیرنے کے بعد جو دعا ہے اس کو مغز فرما دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ عزباللہ نماز کے بارے میں کیا فرمایا تو آپ یہاں کیا اعتراض کرو گے اور کوئی اعتراض کرے تو کیا جواب دو گے اصل غلط فہمی یہ عبارت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے فقہ کا معنی ہے وہ مسائل جو قرآن کریم میں ہیں حدیث پاک میں ہیں یہ مسائل جو قرآن کریم سے ہیں اور احادیث سے ہیں اجمائی امت سے ہیں قیاس شریح سے ہیں فقہ کی تعریف میں کیا کرتا ہوں کہ فقہ قرآن حدیث اجمع اور قیاس شریح سے ثابت شدہ مسائل کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ فقہ قرآن اور حدیث کا مغز ہے یعنی خلاصہ ہے مسائل ہیں عقائد فقہ اکبر ہے عمال فقہ اصغر ہے اور عقائد اور عمالی بنیواد ہوتے ہیں پورے دین کے لئے تو بات سمجھائی گئی ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مغارکہ میں جو بنیاد ہے وہ عقائد اور عمال ہیں اور یہ دونوں فقہ کے اندر درج ہوتے ہیں اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں مقابل اعتراض نہیں ہے یہ غیر مقلد پروفیسر ہیں ان نے کتاب لکھی ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے اس کا جواب ہم نے دیا ہے جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں کتاب کا ملحظہ فرمائیں آنا میڈیا ڈانٹ کام پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ والعزیز اس سے یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب کائیں فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوم دون قوم کراہیت اللہ یفہمو یا باب من خص بالعلم قوم دون قوم کراہیت اللہ یفہمو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بعض علوم بعض کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں بعض علوم بعض کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں یعنی بعض باتیں بعضوں کو بتائی جاتی ہیں اور بعضوں کو نہیں بتائی جاتی ہیں جن کو بتائی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور جن کو نہیں بتائی جاتی وہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے یا امام بخاری رحمہ اللہ فرمارے ہیں اب یہی بات ہم ارز کرتے ہیں کہ دیکھو ایک فن ہے عقائد کا ایک فن ہے فقہ کا ایک فن ہے تصوف کا تصوف کی باریک باتیں جو فنی چیزیں ہیں عوام کے سمجھ سے بالاتر ہیں لہٰذا ان کو عوام کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے خصوصاً صوفیہ کی وہ باتیں جو عام کیا بساوقات اچھے خاصے پڑے لکھے بندے بھی نہیں سمجھ پاتے اس کو عوام میں پھیلا کر فتنہ اور انتشار پیدا کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے کبھی وہ مسائل کو لیں گے جو خواتین کے لئے لکھے ہیں بیان مردوں میں کریں گے اب خواتین کے مسائل تو خواتین سمجھتی ہیں اور مجدوں میں بھی عام مجمع میں لونڈوں میں بچوں میں اور بزاری گنڈی زبان کے ساتھ تاکہ وہ بات سمجھیں گے نہیں اور فتنہ کا موقع مل جائے گا تو یہ غیر مقلدین کی عادت ہے صوفیہ کی عبارات مثلا محتوط الوجود کو لیں گے عوام میں بیان کریں گے کیونکہ عوام کی فام سے بالہ تر ہے تو فتنہ پھلائیں گے تو حضرت امام بخاری فرمارے نے جو قوم جس کی احل ہے وہی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں اور جو قوم جس کی احل نہیں ہے وہ قوم کے سامنے بیان نہ کی جائیں یعنی کہا تھا کہ پنجابی شاعر میاں محمد وہ کہا کرتے تھے خواستہ دی گل آممہ اگے جائز نہ آئی کرنی خیر پکا میاں محمد جو میں کتیاں اگے دھرنی خواست کی بات عوام کے سامنے لانا ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ اور چاول کی کھیر بنا کے میٹھا ڈال کے بہترین لذیذ بنا کے کسی کتے کے آگے پھینگے تو یہ غیر مقلدین کا طرز ہے اور جب یہ طرز اختیار کرتے ہیں پھر میں جیسا مو ویسا تھپڑ جیسی رو ویسا فرشتہ وہ طرز اختیار کر کے جواب دیتا ہوں جو پھر پروپو کرنا کرتے ہیں یہ سخت بہت ہے یہ سخت بہت ہے میں صرف ایک وہ حقہ عرض کر دیتا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر بہت اچھے مجھے فرمان لگے کہ غیر مقلد بہت تنگ کرتا ہے بہتتی زیور لے کر آتا ہے اس میں دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی خاتون حاملہ ہو وہ دائیہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ان کے فرچ میں انگلی داخل کرے چیک اپ کرنے کے لیے جب انگلی باہر نکالے اگر اس پر تری لگی ہو کیلہ پن ہو تو روزہ ٹوٹ گیا وہ حاملہ روزے کی حالت میں تھی اگر نہیں لگی تو نہیں ٹوٹا یہ بہتتی زیور ہے سیکسی زیور ہے دیکھو کتنے گندے مسائلیں اس کے اندر درج کیے گئے ہیں میں نے ان صاحب سے کہا ان سے یہ پوچھو کہ مسئلہ آپ کے لیے ہے یا عورت کے لیے جب مسئلہ عورت کے لیے ہے تو آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے اب میں تو جس انداز میں کوئی سمجھاتا ہوں اب ہوں ابھی نہیں ترز اختیار کر رہا کہ یہ ہماری ترسگاہ ہے پھر صحیح ان کو بات سمجھ آتی ہے میں نے کہا کہ یہی قابل اشکال چیز ہے تو حدیعت الواد مہدی آپ اٹھائیں اس میں آپ کے حیر مقلد مولانا کیا لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں من ادخل خشبتن من ادخل خشبتن فی دمورہی فاخراجہ فلم یفتر اگر کوش اس لکڑی لے لے بڑے پشاپ کی جگہ پہ داخل کرے پھر اس کو باہر نکالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا میں نے کہا بتائیں اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے انگلی کیسے چلی جاتی ہے وہ تو سمجھ جاتی ہے اور یہ لکڑی کیسے جاتی ہے سمجھاؤ وہ ڈاکٹر تھے میں نے کہا آپ تین فٹ لمبہ ڈنڈا لے لو تین چارنج موٹا رکھ لو اسے کو بھی یہ پنتے کے پیچھے جاؤ درہ دکھاؤ اس نے ڈاکٹر نے کہا مولانا وہ اپنے پاس آیا میں نے یہی کیا وہ دن اور یہ دن میری دکان کلینر کے قریب نہیں بٹکاؤ اب دیکھیں ہوش ٹکانے آگے تو علاج بھی مثل ہوتا ہے جب ایسی بات کہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی بس وقت اشکال ہوتا ہے کہ مولانا کے لائجہ سخت میں کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا وہ باتیں عوام میں کیا پھیلا رہیں خیر میں ارز کر رہا تھا کہ جو بات جہاں کہنے کی ہے وہ ہی کہی جائے اور جو جہاں کہنے کی نہیں ہے وہ نہ کہی جائے خواست کی باتیں عوام میں بیان کر کے خصوصاً انپڑھ لوگوں میں فطرہ نہیں پھیلانا چاہیے یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مزاج نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم فرماتے ہیں باب اہل العلم والفضل احب بالعمامہ یا باب اہل العلم والفضل احب بالعمامہ جب نماز پڑھانے کا وقت آئے تو امامت کے لئے کون سا شخص زیادہ اہل ہے امام بخاری رحمہ اللہ سمجھا رہے کہ وہ شخص جو علم و فضل میں بڑھ کر ہو عالم بڑا ہو علم زیادہ ہو ایسے شخص کو امامت کا دوسرے شخص کی نسبت زیادہ حق ہے اور یہی بات احناف بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو اس کو مسلح کا امام بنانا چاہیے اس کو مسلح کا امام بنانا چاہیے نمازیوں کے آگے اس کو کھڑے کھڑا کریں چونکہ نماز کے دوران مسائل پیش آتے ہیں کس مسئلے سے نماز ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی کس سے سجدہ ساہ ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا کہاں نماز واجب العیادہ ہے کہاں واجب العیادہ نہیں ہے اب یہ وہی شخص صحیح طرح سمجھتا ہے جن کو مسائل کا علم ہوگا مسائل کا علم نہیں ہوگا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی نماز ٹھیک کرنے کی بجائے خراب کرتے اپنے بھی نماز خراب کرے دوسرے کی بھی کرے اس لیے حق بالامامہ وہ شخص ہے جو عالم ہو اس کے بعد علم دوسروں سے زیادہ ہو اس کا خیال کریں وہی بات ہم کہتے ہیں وہی بات امام بخاری رحمہ اللہ بھی فرما رہے ہیں اب باپ پہ توجہ دیں یہاں بھی ایک بات آئی تو میں ارس کرتا ہوں کہ احناف نے مستخل ایک ترتیب بنائی ہے کہ امام کیسا شخص ہونا چاہیے مثلا عالم الناس جس کے بعد علم زیادہ ہو اگر دو شخص علم مساوی ہو اقراء ہو جو ان میں قرآن کریم بہت اچھا پڑ سکتا ہو اگر اس میں مساوی ہو تو پھر اوراہ ہو جو ان میں تقویے میں آگا ہو اور اگر اس میں بھی تقریب مساوی ہو تو پھر احسب ہو جو خاندانی حسب نصر میں بہت آگے ہو یوں ترتیب بنائی ہے کہ یہ 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 اس طرح اس میں ایک جگہ پر لکھا ہے ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ اسغرہم ازون اب اس جملے کو لے کر غیر مقلدین عوام میں شوڑ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی احناف نے لکھا ہے اسغرہم ازون امام ایسے شخص کو بنا ہے جس کا عدو چھوٹا ہو تو کہا امام کو چیک کریں گے امام کا چیک اپ کیا جائے گا کیا بے حیائی ہے کیا بے غیرتی ہے کیسی فقہ ہے انہی مسائل کی وجہ سے یعنی ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ میں نے ابھی حوالہ پیش کیا پروفیسر اکرم بغیرہ وہ یہ باتیں دیکھتے ہیں چونکہ سمجھ نہیں سکے بچارے اقل نہیں ہے دماغ نہیں ہے فاہم نہیں ہے اعتراضات کرتے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے حالانکہ پڑی آسان سی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بعض جملے بطور محاورات استعمال ہوتے ہیں کہ اس جملے سے مراد کیا ہے اس کا معنی کیا ہے تو عربی زبان میں جس طرح اطول و یدن ایک محاورہ ہے اسی طرح اصغر و عزون ایک محاورہ ہے اطول و یدن کا معنی ہوتا ہے کہ فلان شخص سخی بہت ہے یا فلان شخص کے تعلقات ہیں اور قوت اس کے اندر بہت ہے اسی طرح اصغر و عزون کا معنی ہوتا ہے کہ فلان شخص پاک دامن ہے باگدامن ہے افیف ہے اب دیکھو فقہا محاورہ استعمال کر رہے تھے اور یہ لوگ محاولے اور لوگ کے کہاں فٹ کر رہے تھے اب محاورات کو سمجھنا یہ بھی تو بہت ایک بنیادی چیز ہے اگر آپ کسی بھی جگہ کے محاورات نہیں سمجھیں گے تو آپ بتائیں کہ دین کو کیسے سمجھیں گے تو یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے اور محاورات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہتے ہیں یہ محاورات نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے کوئی غیر مقلط تھا تو اس نے کہیں ایک جملہ اور محاورہ پڑھ لیا دوست آباشر کہ گیرت دست دے دوست در پریشان حالی اور در ماندگی دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیں اس غیر مقلط کا ایک دوست تھا یہ دونوں سفر میں جا رہے تھے اس کے دوست کے دشمن آگے انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا اس نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لی انہیں جی بھر کے مانا جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا میرے دوست آپ کو چاہیے تھا میرا ساتھ دیتے کہ ہم دونوں مل کر ان کو مارتے یا کم از کم تو مجھے چھڑا دیتا وہ یہ آخری درجہ مجھے لڑنے دیتا تو انہیں میرے ہاتھ پکڑا کے مجھے ہی پٹھکوائی کرنی کیسا دوست ہے اس نے کہا میں نے دوستی کا حق ادا کی ہے تجھو نہیں پتا کہ فارسی زبان کا ایک محورہ ہے دوست آباشد کہ گیرت دست دے دوست در پریشہ در پریشہالی اور در ماندگی دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے تو میں نے تیرے مشکل وقت میں تیرا ہاتھ پکڑا ہے میں نے دوست محورے پر عمل کیا اور نے کہا غیر مخلط غیر مخلط ہی ہوتا ہے اوہ اقل مند آدمی کیا آپ سے میں تجھے سمجھاؤں اس کا معنی یہ ہے کہ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا معامن بنے دست و بازو بنے اس کے ساتھ تعاون کرے اس کی مدد کرے اب دیکھیں محورہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے نقلاب نے دوست کی ٹھکائی کروا دی تو یہ ایک محورہ ہے ان محورات کو سمجھنا از حد ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ باب قائم فرماتے ہیں باب من شبہ اصلا معلومم بی اصل مبین قد بین اللہ حکمہما ليفهم المسائل یا باب من شبہ اصلا یا باب من شبہ اصلا اجتہادی مسائل میں قیاس کرنا جائز ہے یعنی ایک علت کو دیکھا جائے جو اصل کے اندر موجود ہے ہوئی اللہ دوسرے کا موجود ہے تو اصل والہ مہا جاری کر دیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ سمجھا لے کہ اجتہادی مسائل میں قیاس کرنا جائز ہے تو دلائل شریعت چار ہیں قرآن سنت اجمع امت اور قیاس شریع دین اسلام کے ہیں چار اساس قرآن و سنت اجمع اور قیاس یہ شیر لکھ لیں یاد کر لیں دین اسلام کے ہیں چار اساس قرآن سنت اجمع اور قیاس تو قیاس تو ایک دلیل شریع ہے امام بخاری اس کو تسلیم فرما رہے ہیں اور غیر مقلدین اسلام میں اصلی اہل سنت کی پیچان مصنف عبدالقادر جملہ کہتے ہیں غیر مقلدین یہ کار شیطان ہے علیہ السباللہ یعنی غیر مقلد کہتے ہیں کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے استغفراللہ ربی من کل زمب ماتو پہلی ایک ہوتا ہے قیاس درست قیاس محمود ایک ہوتا ہے قیاس غلط زد کی بنیاد پہ قیاس مضموم تو قیاس محمود تو ٹھیک ہے قیاس مضموم غلط ہے ان بیچاروں کو شاید غلط فہمی لگی ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان آدم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ نہ کرتے ہو ابلیس نے کہا تھا کہ خلقتن من نارم وخلقتہو من تیم اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں تو انہیں مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا آگ مٹی سے افضل ہے میں سجدہ نہیں کرتا تو اس نے سجدہ نہ کرنے پہ دریر قیاس پیش کی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے قیاس پیش کر کے اپنے آپ کو شریعت سے دھڑانا تو اس نے تو غلط قیاس کیا تھا اللہ کی حکم سے دھڑنے کے لیے فقہہ صحیح قیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم پر عوام اور بندوں کو لانے کے لیے تو دونوں میں کتنا فرق ہے حالانکہ غور کیا جائے تو بڑی موٹی سی بات ہے کہ عبلیس ایسا کوڑ مخص تھا وہ اس بات کو نہیں سمجھا یا خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ آپ نے پیدا کیا آپ نے مجھے پیدا کیا تو بات ختم ہوگی بھئی اعتراض کرنا بھی تھا تو تب کرتا جب آدم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو تو عبلیس کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں تو مٹی سے بنے ہو میں آگ سے بنوں آگ مٹی سے بہتر ہے حکم تو اللہ نے دیا تو اللہ فرما رہے کرو اب کیا اشکال تھا خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے اللہ کا ہے وہ تو یہ نہیں بات سمجھا پھر یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے مٹی آگ سے افضل ہے اس پر ابن قیم نے پندرہ دلائل دیئے ہیں تو بتائیں اگر ان کو دلائل معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے جو پیدا کرنے والے میں اس ورس پر بیس نہیں کر رہا اس کا خیاس ہی غلط تھا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے غلط قیاس کر کے ملائکہ کو دیکھو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے میں خلیفہ بنا لے لکھا پیدا نہیں کیا میں خلیفہ پیدا کرنے والوں تو ان نے کہا یا اللہ تو فساد کرے گا خون بہے گا تو ان نے بشر کو جنات پر خیاس کیا تھا ان کا مقصد رو گردانی کرنا نہیں تھا ان کا مقصد شبا تھا اللہ نے فرمائے فورا اللہ حکم کو مان دیا تو ملائکہ کا مقصد غلط فہمی کو دور کرنا تھا اور اس کا مقصد فتنہ پھلانا تھا اللہ حکم کو توڑنا تھا دونوں میں کتنا فرق ہے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ پہلا وہ شخص جس نے اجماع کے انکار کیا وہ ابلیس ہے فسجد الملائکت کلنم اجمعون اللہ ابلیس یہ بات ٹھیک ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من اجاز طلاق السلاس لقور اللہ تعالی اتطلاق مرطان فامساکم بمعروف او تصریح بے اخسان یا باب من اجاز طلاق السلاس امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے اور روزت الندیہ دیکھ لیں فتاوہ سنائیہ دیکھ لیں ان کی ساری کتابیں دیکھ لیں تو حضرت امام بخاری وہ موقف اختیار فرما رہے ہیں جو مقلدین کا ہے کہ تین طلاق تین ہیں اور یہ کہتا ہے کہ تین طلاق ایک ہے تین طلاق کو ایک کہنا نقل قرآن کریم احادیث اس کے بھی خلاف ہے اور تین طلاق کو ایک کہنا یہ انسانی اخل کے بھی خلاف ہے تو تین طلاق تین ہی ہوتی ہیں اگر کوئی شخص کسی کو تین چھڑیاں مار دیں اور یہ تھانے میں جاگے اے فیار درج کرائے کہ یہ تین ماری ہیں وہ کہتے ہیں میں تو غصے میں ماری تھی اس کو ایک لکھ لو تین تو تین ہی ہوتی ہیں تین تو تین ہوتی ہیں تین ایک کیسے بن جائے ہیں بعض لوگ بہت عزیب بھونڈی سی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تین طلاق ایک ہے کیوں اس لیے کہ ایک شخص غصے میں دیتا ہے طلاق غصے میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہے ابھی غصے میں تین چھڑیاں مار دے تو غصے میں تین گالیاں دے دے تو غصے میں تین جوتیں مار دے تو پھر طلاق ایسی چیز ہے جب بھی بندہ دے گا غصے سے دے گا پیار سے تو نہیں دے گا کہ اپنی بیوی کو اپنی گود میں لٹا لے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں انگلیاں سے سہلائے اس کا بوسہ لے اور پھر محبت سے کہ میری جان میں تو اسے بہت پیار کرتا ہوں آئی لاؤ جو چلو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کبھی کوئی ایسے بھی کرتا ہے جو دے گا غصے بھی دے گا نا کیسی عجیب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عجیب منطق اور اخر کہانی ہے اس مسئلے پر اہل سنت و علمات کے اجماع ہے کہ تین طلاق تین ہیں مجھے ایک شخص نے کہا جیو ڈاکٹر زاکر نائک وہ بھی کہتے ہیں تین ایک ہیں میں نے کہا ڈاکٹر زاکر نائک یہ حیثیت کیا ہے آئیمہ اربع کے مقابلے میں اجماع امت کے مقابلے میں آپ ذرا سوچا کرو حیثیت کیا ہے غور کیا کرو ایک شخص نے مجھے کہا نہیں جی اب تو بالکل بدل گیا ہے میں نے کہا کیا بدل گیا مسائل سے رجوع کر لیا ہے مسائل کو بیان کرنا چھوڑ لیا ہاں جو غلط مسائل بیان کی تو اس سے رجوع کر لیا ہے تو بار ٹھیک ہے اگر مسائل جو کہ تُو ہیں پھر کیا تبدیلی ہے جی میں بیان نہیں کروں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان مسائل میں غلطی کا اطراف کریں اور رجوع کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس مسئلے پر آل سنت والجماعت اور امت کی جماع کے ساتھ ہوں اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین نولا محمد امین اکاروی نبرالو مرخدہو ایک جگہ تشریف لے گے غیر مقلدین کے مناظرے کے چائلیں تھا اس کے جواب کے لئے انوان کیا تھا کہ تین طلاع دو دو تین ہوتی ہیں غیر مقلد کے تین طلاع دو دو ایک ہوتی ہے اب انہوں نے مناظرہ بھی رکھ لیا اور ادھر پولیس کو اطلاع بھی کر دی تاکہ مناظرہ رک جائے تو مقامی تھانے دار ایس ایچو آگے اور اس نے کہا یہ مناظرہ نہیں ہوگا اس کو سمجھایا بھی بڑی دو سلمانے سفر کیا ہیں دلائل کی بات ہے تو سن لو وہ انہیں کہا میں نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا حضرت اکاری رحمہ اللہ فرمایا بھی انہیں چیلنج کیا ہے وہ ہم کو خراب کیا ہم آئے ہیں مناظرہ ہوگا اس نے کہا میں نے آپ کو کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا حضرت اکاری فرما لگے تم سالس بن کے بیٹھ جاؤ حکم بن جاؤ تم سنو تم جو فیصلہ کرو گے مان لے گے اس نے کہا دیکھو مولی صاحب میں نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا اگر آپ نے زیادہ زور کیا تو میں جوتے ماروں گا اور مناظرہ بند کرا دوں گا حضرت مولانا امین اکاری فرما لگے مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے آپ ایسا کریں کہ مجھے بھی جوتے ماریں اور اس کو بھی جوتے ماریں ہاں ایسا کرو مجھے ایک مارے تو ایک کہنا اس کو تین مارے تو پھر ایک کہنا ترتیب یہ رکھ رہی ہے اس نے کہا یہ کیوں کہا یہی بات میں اس کو سمجھا رہو کہ تین تین ہوتے ہیں یہ کہتا ہے تین ایک ہوتے ہیں تو میرے دلائل سے نہیں سمجھائے گی ہو سکتے تیرے جوتوں سے بات سمجھا جائے تو تین مارنا اور گنتی میں ایک لکھنا بسم اللہ پر ذر مجھے نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں فرمایا یہی بات تو میں سمجھا رہو کہ کیسے لوگ ہیں تو سمجھائے ان کو ذرہ بسم اللہ پر تو حضرت امام بخاری رحمہ علیہ نے بات سمجھائی ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہی ہوتی ہیں حضرت امام بخاری رحمہ علیہ نے باپ قائم فرمایا ہے باپ الاخذ بالیدین مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے اور حضرت امام بخاری دونوں ہاتھوں سے مسافہ کی بات کرتے ہیں حضرت امام بخاری نے یہاں پر تین ابواب قائم کیے پہلے باب المعانقہ گردن سے گردن ملو پھر باب المسافہ ہتھیلیوں سے ہتھیلیاں پھر باب الاخذ بالیدین دونوں ہاتھ اور بڑی واضح سی بات ہے عقل کی مطابق ہے نقل کی مطابق ہے حدیث پاک میں جب دو بھائی ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اب دیکھو گناہ انسان ایک ہاتھ سے نہیں کرتا دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے تو جب دو ہاتھ لگائے گا تو دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو عقل کے بھی مطابق ہے نقل کے بھی مطابق ہے اس لئے مسافہ دو ہاتھ سے ہے لیکن غیر مقلع وہی مرگے کی ایک ٹان ایک ہاتھ سے مسافہ آپ عبدالرمان مبارک پوری کی دیکھ لیں اور حکیم محمد اسرل سلفی اتوفہ تلحسنہ دیکھ لیں عبدالرمان مبارک پوری کی کتاب ایک ہاتھ سے مسافہ اٹھائیں حکیم محمد اسرل سلفی کتاب اتوفہ تلحسنہ نام کیا ہے اتوفہ تلحسنہ اور لکھا گیا ہے ایک ہاتھ تو مسافہ تو دو ہاتھتے ہیں یہاں میں ایک بات ارز کروں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کبھی ان سے واسطہ پڑے تو یہ دیکھا کروں کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے کمزور پہلو گئے تو وہاں پکڑو اور چلنے مت دو میں سن کے سفر پر تھا تو وہاں کوئی ساتھی دن کے ساتھ ایک غیر مخلط اس علاقے کا آگیا مولوی جو ان کو خراب کرتا تھا میں نے کہا لے آیا اس نے آتی ہی وہ ہاتھ بڑھایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ہاتھ نیچے رکھا میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مجھے کہتا ہے سائن آپ مسافہ نہیں مانتے میں نے کہا میں مٹھائی کو مٹھائی کہتا ہوں لید کو مٹھائی نہیں کہتا میں نے کہتے کیا مطلب میں نے کہا اس سے ہم نے لید رکھ دو کو مٹھائی ہے تو کون اس کو مٹھائی کہے گا بھئی مسافہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا ایک ہاتھ کو میں کیسے مسافہ دو ہاتھ بڑھا میں کرتا ہوں دو نیک بڑھائے گا تو میں نہیں کروں گا تو جو کہلنے کہا کیا ایک ہاتھ سے مسافہ ثابت نہیں ہے میں نے کہا یہاں کیوں آئے ہو کہا جی میں نے آپ سے رفعہ دین پر بات کرنی میں نے کہا رفعہ دین پر بات کی کریں گے پہلے ہم مصافہ پر لیے دین پر کر لیتے ہیں رفعہ کو چھوڑ دو مصافہ پر آتے ہیں پہلے اسی کو حل کرتے ہیں بسم اللہ پڑھو لاؤ اپنی دلیل میں پیش کرتا ہوں دلیلیں میں ایسا قبر ہوا ایسا قبر ہوا میں کیا بتاؤں اس کی ذلت کا بات تماشا دیکھنے والا تھا لڑکے حیران دے گئے میں نے کہا سکھو کہ اس نے سب سے پہلے اطراز مجھ سے مصافہ پر کیا اس پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلی بات دیکھیں گے رفعہ دین کے مسئلہ کو ان کا مضبوط نہیں ہے کوئی دلائل پختہ نہیں ہے لیکن اس پر ان کو تھوڑا سا ناچودہ بھی اس میں حدیثیں ہیں گوست کا مفہوم ہو رہا وہ نہ سمجھے ہوں لیکن وہ کودھ لیتے ہیں اس پر خموش میں نے کہا بسم اللہ پڑھو اس کا اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا سوال امام بخاری رحمت اللہ علیہ دونوں ہاتھوں سے مصافہ کی بات کرتے ہیں غیر مخلدین ایک سے کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ باب کیا فرماتے ہیں بابن الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقور اللہ تعالی وجعلنا للمتقین اماما قال اعمتا نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا بابن اقتدائی یا بابن الاقتداء بسنن رسول اللہ دونوں ٹھیک ہے باب الاقتدائی یا بابن الاقتداء دونوں ٹھیک ہے جو چاہے عنوان اختیار کرلیں اب یہاں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی تقلید پر بات کرتے ہیں اعمتا نقتدی بمن قبلنا اللہ اکبر ہم پہلوں کی اقتداء کریں اور بعض والے ہماری اقتداء کریں غیر مقلدین تقلید کو شرک کہہ رہے ہیں دن رات تقلید خلاف تقریریں ہو رہی ہیں حضرت امام بخاری خود مقلد ہیں اور تقلید پر باب قائم فرما رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو یہ تقلید حضرت امام بخاری کا اور ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے اس کا غیر مقلدین سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ آدمی تقلید کا معنی سمجھے تقلید پر دلائل دیکھے تقلید پر اعتراضات کے جوابات دیکھیں اپنے موقع پر جب یہ مسائل آئیں گے تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گے انشاءاللہ نظیر انشاءاللہ تقلید پر تفصیل سے بات کریں تقلید کی جو تعریف ہے نا موجودہ وقت میں وہ بہت اہم ہے مسائل اجتہادیہ میں ایسے مجتحد کے مفتابعہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتحد ہونا دلیل شرین سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً وفروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچ ہو اب تعریف کریں میں دیکھتا ہوں اس پر اشکال کون کرتا ہے وہ چلتا آگے کیسے تعریف یہ کریں اس طور میں تقلید کا معنی یہ ہے یہ غیر مقلد مجھے ملا تو کہنا لگا جی تقلید کرنی چاہیے میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے مجھے کہتا ہے میں تو سمجھتے ہو تقلید نہیں کرنی چاہیے میں نے پوچھا وجہ کہا اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات ماننا تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات ماننا بلا دلیل بات تو نہیں ماننے چاہیے میں نے کہا جو تقلید کا معنی آپ نے کیا ہے بلا دلیل بات ماننا یہ قرآن کریم میں تعریف ہے کہا جی نہیں میں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہتا نہیں تو میں نے کہا یہ تعریف کہاں نہیں کی ہے کہا جی ہمارے فلا شیخ صاحب ہیں انہوں نے کی ہے میں نے کہا آپ نے شیخ صاحب سے دلیل پوچھی تھی کہ تخلید کا یہ جو معنی آپ نے کیا ہے بلا دلیل بات کو ماننا کیا یہ تخلید کا معنی چیز کہ دلیل پوچھی تھی مجھے کہتا نہیں تو میں نے کہا تم تو تخلید کا معنی کرتے ہو بلا دلیل بات ماننا اور اس کو شرک اور غلط کہتے ہو اور خود تم نے بلا دلیل بات مان لی ہے تو جس کا تم انکار کرتے ہو وہ خود تم عمل کر رہے ہو تو آپ کیسے کہتے ہو تقلید نہیں کرنی چاہیے اس کا اسے جواب نہیں بن پڑا تو جب یہ بات کریں ان کو اسی بات سے پکڑ لو فورا پکڑ لو یہ بلکل ایسی ہے ایک واقعہ میں نے ساتھ پیش آیا درس قرآن میں نے دیا اس کے بعد ایک صاحب ملے تو مجھے کہہ لے کہ حدیث حجت ہے میں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہو حدیث حجت نہیں ہے میں نے کہا دلیل کیا ہے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کے لعبہ اور کچھ نہ لکھو اگر قرآن کے لعبہ بھی حجت ہوتی تو آپ لکھنے کی اجازت دیتے میں نے کہی جو آپ نے لا تکتبو انی غیر القرآن پڑھا ہے یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے کس پارے میں ہے کس صورت میں ہے مجھے کہ آیت میں تو حدیث ہے میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا حدیث حجت نہیں ہے اور اپنے دعوے پر آپ دلیل میں حدیث کو پیش کر رہے ہیں خموش ہو گئے تو گرفت کیا کریں ان کی گرفت گرفت کرنا سیکھیں سوچا ہمارے دورہ کے طلبہ گرفت کرنا سیکھیں غلط بات کو پکڑنا سیکھیں ان کی بات پر توجہ دیں پھر آپ آگے بات سلا سکتے ہیں اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کئی ایک ابواب قائم کی ہیں باب فرض الجمع لقول اللہ تعالی اذا نودیلی صلاة من يوم الجمع لفصعو الى ذکر اللہ وزر البیع ذالکم خیر لکم ان کونتم تعلمون باب فرض مواقیت الحج والعمر باب ما يستحب ان يخسل وطرہ باب سنت الجلوس فی التشہد باب ما یکرہ من النیاء حتی علی المیت اب غیر مقلدین اس کے مقابلے میں ان اسطلاحات کو خرافات کہتے ہیں امیر اللہ قشاوری یہ غیر مقلد ہے توفت المناظر کتاب لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ خرافات ہیں تو حضرت امام بخاری ان اسطلاحات کے قائل ہیں غیر مقلد ان اسطلاحات کو خرافات کہتے ہیں تو بتائے ان کا غیر مقلدین کے امام بخاری سے کیا تعلق ہوگا تو میں نے آپ کی خدمت میں آج کے سبق میں آٹھ ابواب پیش کی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امام بخاری کا تعلق ہے تو مقلدین سے ہے اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی پھر آگے سمجھانے کی اللہ تعالی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ